بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کوکنڈ ولاگ میں محمد ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ برکتہ ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم بنانا رہے ہیں مولی کا پراتا اور اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزیدار اور لزیز بنتا ہے کہ کھا کے مزہ آ جاتا ہے تو دیکھو میرے دوستو پہلے جو ہے ہم نے ایک عدد مولی لے لیا ہے اسے بالکل صاف کر لیا اس کی اوپر والی جو سکن ہے اس ریموو کر لیا ہے اب اسے قدوکش کریں گے دیکھو یہ بالکل آسانی کے ساتھ قدوکش ہو جائے گی اور بالکل سمپل طریقے کے ساتھ اور بغیر آٹا گوندے یہ تیار ہو جاتا ہے دیکھیں ما شاء اللہ سے یہ بالکل قدوکش ہو چک گیا اس کے بعد ہم دوسرا مثال تین چار مثالیں ہی ہیں زیادہ مثالیں آپ نے ایڈ بلکل نہیں کرنے آپ کے گھر پہ جو مثالیں ہر وقت موجود ہوتے ہیں بس وہی ڈالنے دیکھیں ہمارے پاس حریم بیرچ ہے تقریباً تین سے چار عدد ہم نے حریم بیرچ لے لینے ہیں ما شاء اللہ سے بالکل آسانی کے ساتھ جو اس کی کیپ ہے اسے جو موگ کر دیں گے تو ما شاء اللہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں سے کار لیں گے تاکہ یہ بڑے پیسز بالکل نہیں بننے چھوٹے چھوٹے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز آپ کے نکار لینے ہیں ما شاء اللہ سے بہت ہی کمال کی ڈش میں آج آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں بلکل پانچ منٹ میں یہ جاتیار ہو جاتی ہے ما شاء اللہ سے جو ہریم بیرچ ہے اس کا ذائقہ جو ہے میرے پراتھوں میں چار چال لگا دے گا اس کے بعد ہمارے پاس دھنیا ہے ما شاء اللہ سے دیکھیں دھنیا بلکل فریش دھنیا لے لیں گے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ایزی ریسپی ہے ایک منٹ میں تیار ہونے لی دیکھیں لیسن کو اوپرہ والا جو ہے سابساب چھلکہ اوپرہ والی ڈنڈیاں لے لیں گے دیکھیں بہت ہی کمال کی خوشبو جو ہے پراتھے میں سے آتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم آٹھا لے لیں گے یہی کھانے والا آٹھا ہے ہو دیکھیں آپ نے ایک سے دو پیالی آپ لے لیں جتنا آپ کو ضرورت ہو حسب ہے ضرورت آپ لے سکتے ہیں ما شاء اللہ سے سارے مثالیں جو ہے اس آٹھے میں ڈال دیں گے دیکھیں لیسن ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے اسے بالکل صاف کر لیں گے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے چاہیے اس سے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے دنیا ڈال دیں گے بالکل صاف ستھرہ کر لیں گے بھاری بھاری مثالیں ڈال دیں گے دیکھیں چوپڑ کی ہوئی ہری میریچ ہے ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل سادہ ریسپی ہے بالکل ایزی دیکھیں آپ جو ہم نے ملی کو چوپڑ کیا تھا وہ ڈال دیں گے سارے مثالیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے اکٹھے نہ رہے بالکل یہ علیدہ علیدہ ہو جائیں اور بالکل اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو جائیں ہری میریچ اور حسب ضرورت ہم نے نمک لے لیا ہے ماشاءاللہ سے آپ اسے مکس کر دیں گے دیکھیں الحمدللہ بہت ہی کمال کی ریسپی آج کی ریسپی ہے بالکل سمپل اور پانچ منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے پانی ڈال دیں گے دیکھیں پانی آپ اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کو محسوس ہو کہ ابھی جو ہے دیکھیں ایسے بنانا ہے بالکل زیادہ بھی نہیں اسے کرنا اور زیادہ گڑھا بھی نہیں کرنا اور زیادہ اسے پتلا بھی نہیں کرنا بالکل سمپل تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے اسے ہم بنا سکیں دیکھیں ماشاءاللہ سے دو منٹ میں اب دو منٹ کا پروسس ہے باقی بالکل آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے پیارے پیارے دوستو دروشیوں کا وردی کرتے رہیں تاکہ اللہ پکا آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں برکہ ڈالے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے جب تک ہمارا جو پراتھا ہے بلکل کلر نہیں کرتا اسے بلکل اس کی سائیڈ کو چینج بلکل نہیں کرنا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اگر یہ ٹوٹ جائے گا تو کھانے کا وہ مزہ نہیں رہتا ماشاءاللہ سے بلکل یہ سیدھا سا رہنا چاہیے بلکل گول گول الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ پاک کی قدرت میرے اللہ پاک کی شانت دیکھیں جیسے ہمیں اتنی اتنی نمت سے نواز ہے تو میرے پیارے پیارے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو میرے پیارے پیارے دوستو الحمدللہ آج کی دیکھیں ہماری ریسپی بلکل اپنے اختتام کو ہے ہمارے جو مولی کے پراتھیں بلکل تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ سے دیکھیں اللہ پاک کے حکم سے بہتی کمال کا کلر ہمارے پراتھوں میں آ چکا ہے دعاوں کے ساتھ محمد ابوبکر کو اگلی ریسپیتہ کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ تو میرے پیارے پیارے دوستو آپ نے بھی گھر پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اللہ حافظ